دی جے کا تو جو استعمال ہو رہا ہے جس طریقے سے جلوس میں یہ غلط ہے دی جے کا جو استعمال ہو رہا یہ غلط ہے اس لیے کہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایسے موقع پر خاص کر کے نوجوان پندرہ سال اٹھارہ سال اس طرح کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ دانس کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں عادت ہے انہیں دی جے کی آواز پر دھن پر ہی انہیں دانس کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ یہاں آگر کے جلوس کو بھی بتنام کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے چیزوں سے باز آئیں اور اپنے جلوس کو صاف سترا رکھیں جلوس کو آپ نبی کا جشن منا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دن میں آپ خوشیاں منا رہے ہیں جلوس رکال رہے ہیں تو آپ اسلامی طریقے پر نکالیے آپ کا لیباس اسلامی ہو آپ کی باتیں اسلام کے طریقے پر ہو آپ کا چلنا پھرنا اسلامی طریقے پر ہو نہ کہ ڈی جے پر ناچنا جا ڈی جے کے دھن میں آپ کو ہلانا تو ڈی جے کا جو طریقہ ہے جس طریقے سے لوگ نکالتے ہیں اس طریقے یہ غلط طریقہ ہے اور ہمارے علماء آج نہیں ہمیشہ اس چیز سے روکتے ہوئے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم روکتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی اللہ شریف کی بارویں تاریخ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن ہے ہمارے لئے پر عالم اسلام کے لئے یہ خوشی کا دن ہے اللہ تعالیٰ اس کی خوشیوں سے ہم سب کو مالہ مال فرمائے میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس دن آپ عدب کے دائرے میں شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے خوشیہ منائے اور دلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کریں اور ایسے حرکات سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے آپ کی بھی بدنامی ہے خاص کر کے اسلام کی بدنامی ہے جو لوگ بھی جلوس محمدی کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے نام پر اس طرح کی حرکات کرتے ہیں مثلا دی جے بجانا یا غیر شرعی طور پر دانس کرنا خرافات کرنا غلط نعرے لگانا کسی کو نفرت یا کسی کو تغیف دینے والا نعرہ لگانا ایسوں سے ان تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ ان چیزوں سے باز آ جائیں اور جلوس کو ایک شانتی اور اس انداز میں بنائیں کہ لوگ دیکھ کر کے یہ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کا جلوس ہے اور اپنے نبی کی پیدائش کے دن میں خوشی بنا رہے ہیں طریقہ ہے جس طریقے سے لوگ نکالتے ہیں اس طرح یہ غلط طریقہ ہے اور ہمارے علماء آج نہیں ہمیشہ یہ چیز سے روکتے ہوئے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم روکتے رہیں گے س�� رہے ہیں یا ٹھائیں گے چیزید